اگر آپ نے ابھی تک اپنے پین کارٹ کو آدھار کارٹ کے ساتھ لنک نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد کر لیجے کیونکہ لاشٹ ڈیٹ کریب آتے جا رہا ہے 30 جون 2023 پین آدھار کارٹ کے ساتھ لنک کرنے کا جو ڈیٹ ہے وہ لاشٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد کیا ہوگا وہ تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہی جانے چلی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ پروسز بتاتے ہیں کہ پین کارٹ کو آدھار کارٹ کے ساتھ کیسے لنک کیا جاتا ہے کیسے پیمنٹ بیریفائی کیا جاتا ہے کیسے یو آئی ڈی آئی کو ریکویسٹ بھیجا جاتا ہے اسٹیٹس کیسے چیک کیا جاتا ہے اے ٹو جیٹ کمپلیٹ پروسز بتائیں گے چلیے آج کیسے کمان کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اپنے پین آدھار کو لنک کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی بروزر میں آ جانا ہے یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے ای فیلنگ جیسے سرچ کرو کہ فرسٹ بالو بیب سیٹ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا ڈیس ووٹ آئے گا تو یہاں پہ ایک option دکھ رہا ہے لنک آدھاری اس پہ آپ کو کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اپنا pencard کا نمبر ڈالنا ہے پھر آپ کو اپنے آدھار کارٹ کا نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ویلیڈیٹ والے option پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹر فیس آئے گا یہاں پر آپ کو بتایا جارہا ہے کہ payment detail note found یعنی کہ آپ کا پینڈ کا ڈادار کارڈ لنک نہیں ہوا ہے اور لنک جو نہیں ہوا تو payment بھی نہیں ہوا ہے تو اس کے بعد یہاں پر continue to e-pay thought e-pay tax پر آپ کو click کر دینا ہے اس کے بعد کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آئے گا آپ کے سامنے بسٹ میں آپ کو اپنا پینڈ نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو confirm پینڈ نمبر ڈالنا ہے سیم دوبارہ پینڈ نمبر ڈالنا ہے پھر یہاں پر آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے اور continue والے بٹم پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر جو OTP گیا ہے اس OTP کو یہاں پر feel کریں گے اور continue والے بٹم پر click کر دیں گے پھر یہاں پر آپ کو بتایا جارہا ہے کہ آپ نے جو OTP ڈالا وہ successfully verify ہو گیا ہے پھر یہاں پر continue والے بٹم پر آپ کو click کر دینا ہے click کرنے کے بعد کچھ لوگ جو ہے تو یہی پر guilty کر دیتے ہیں کہ ادھر ادھر option کو select کر دیتے ہیں جس سے جو ہے تو اس کا pen card اور آدھار card link نہیں ہو پاتا ہے تو آپ کو جو کرنا ہے income tax والے option پر کرنا ہے proceed یہاں پر screen پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو میں یہاں پر proceed والے بٹم پر click کر رہا ہوں click کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا option آئے گا اس میں ایک بات میں بتا دوں کہ ہر step جو ہے تو وہ کافی carefully سے دیکھنا ایک step mistake ہو گیا تو آپ کا pen card آدھار card link نہیں ہوگا یہاں پر ایک option دکھ رہا ہوگا آپ کو assessment air تو assessment air میں کئی لوگ 2023-2024 ڈال دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا ہے 2024-2025 یہاں پر ڈال دینا ہے جو assessment air ہے وہ رہے گا 2024-2024 اور 2025 financial air جو رہے گا وہ 2023-2024 جیسے 2024-25 select کرو گے تو automatically یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر نیچے scroll down کرنا ہے اور other receive 500 والے option پر کلک کر دینا ہے پھر continue والے button پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا interface آئے گا جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے کس چیچ کا پیسہ لے رہا ہے اس کے بعد پھر آپ کو continue والے button پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ آپ سے payment کے لیے پوچھا جارہا ہے آپ payment کس طریقے سے کریں گے net banking debit card pay bank یعنی bank order پہ آپ پیسہ دیں گے bank خود payment کر دے گا rtps nft payment gate کسی بھی مادی ہم سے payment کر سکتے ہیں اور یہاں پر جیسے کی میں یہاں سے payment کرتا ہوں تو یہاں میرا bank جو net banking through میں payment کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا bank یہاں پر نہیں so کرنا تو کیا کرنا ادھر والے پہ کلک کرنا ہے اور جو بھی آپ کا bank ہے اس bank کو یہاں پہ سیلیکٹ کر دینا ہے سکرول کریں گے پھر continue والے button پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے سکرول کرنا ہے آئی اگری والے button پر کلک کرنا ہے اور submit to bank پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس bank official website پہ لے کے چلا جائے جس bank کو آپ نے select کیا ہے net banking official website میں آ چکا ہوں پہ میں کیا کرتا ہوں payment میرا success پھولی ہو چکا payment ہونے کے بعد میرے سامنے کچھ اس طریقے کا چالان آ چکا ہے جہاں سے اس چالان کو اگر میں download کرتا ہوں تو یہاں پہ سارا چیز ہے یہ to z detail ہے اب آپ کیا paid card کا number ہے آپ کے adhar card کا number ہے یہاں پہ آپ کو اپنا نام ڈال دینا ہے جو بھی آپ کے adhar card میں nam ہے اس کے بعد آپ mobile number ڈال جو link کرتے سمیحہ ڈالاتا ہے پھر ایگری کریں گے لنک آدھار والے option پہ کلک کر دیں لنک جو request ہے وہ adhar کو چلا گیا ہے adhar verified ہے یا نہیں یعنی کہ اب جو process ہوگا وہ آپ کا adhar link ہوگا یعنی کہ آپ آدھار card کو pen card کے ساتھ link کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ کا pen card link لنک ہونے دو سے چار دن لگے گا آپ نے complete process کر دیا ہے اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے پھر لنک کرنے کے لئے جو ڈاٹا ویڈ آئی کو بھیج دیا گیا ہے اب آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جیسے آپ 4 سے 5 دن کے بعد چیک کر ہوگے تو